بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نوجوان کے قریب سے گزرے جو باغ میں پانی لگا رہا تھا اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بارگاہِ الہی میں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت اپنے عشق کا ایک ذرہ مجھے انائت فرما دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ذرہ تو بہت ہے تم اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس نے کہا کہ صرف نصف ذرہ ہی عطا فرما دے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرردگار عالم سے دعا مانگی یا اللہ اسے اپنے عشق کا نصف ذرہ مرحمت فرما دے یہ دعا مانگنے کے بعد آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے کچھ عرصہ بعد پھر اسی راستہ سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا اور اس جوان کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر چلا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پردگار عالم سے دعا مانگی یا اللہ اس جوان سے میرا سامنا کر دے پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جوان پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے آپ علیہ السلام نے اسے سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اے عیسیٰ علیہ السلام جس کے دل میں میری محبت کا نصف ذرہ بھی موجود ہو وہ کس طرح انسانوں کی بات سن سکتا ہے مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی اگر اسے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے احساس تک نہ ہوگا سبحان اللہ جب اتنی سی سطح پر انسان کا یہ حال ہے تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میراج کا نوری سفر کر کے اپنے رب کے سامنے رو برو اپنے رب سے باتیں کرتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ایک تجلی نہ سہ سکے کیا مقام ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کی تجلیوں کو بقاعدہ سہتے ہوئے واپس تشریف بھی لائے اپنے پورے خوش و خواس میں ایک نارمل زندگی گزارتے ہوئے اپنے نبوت کے منصب کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب حقیقی سے جا ملے بے شک اللہ تعالیٰ نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ فی امان اللہ